نمشکار نیوز ورڈ کے خاص کارکرم انسائیڈ راستانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں امیش نگم انسائیڈ راستانتر میں ہم بات کریں گے راج نیتی اور بیوروکریسی کے فیصلوں کی انسائیڈ جانکاری کی کھلا سا کریں گے کی آخر ان فیصلوں کے اندر کے کارن کیا ہیں تو شروع کرتے ہیں خبروں کی انسائیڈ اسٹوری کا سلسلہ کیندر سرکار کے دورہ دوسری یوجناوں کی بھاتی اب مڈے میل یوجنا میں بھی چھاتروں کو کھاتے میں راسی ٹرانسفر کی جائے گی کیندر سرکار کے مانو سنسادھن منترالہ نے حالی میں یا نیڑنے لیا ہے اس نیڑنے کے تحت مڈے میل یوجنا میں پہلی کچھا سے آٹھوی کچھا تک کے چھاتروں کے کھاتے میں سیدھا پیسہ ٹرانسفر کیا جائے گا مڈے میل یوجنا کے تحت چھاتروں کو پرتیکش لاو انترن کے جریعے پیسہ مہیا کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مدھ پردیس میں ایک لاکھ چودہ ہجار نو سو ستر اسکولوں میں چھاتروں کو مدھیان بھوجن پروسا جاتا ہے اس کے علاوہ پردیس کی سنتانوے ہجار ایک سو تیس آنگن واریوں میں بھی چھوٹے بچوں کو مدھیان بھوجن دیا جاتا ہے اس طرح پردیس میں فیلاز ساٹھ لاکھ اکتیس ہجار بچوں کو مدھیان بھوجن مل رہا ہے کہ ان سرکار کے پرتیکش لاو انترن کے جریعے سیدھے کھاتے میں پیسہ مہیا کرانے والی یوجنا میں اسکولوں کے بچوں کو تو شامل کیا گیا ہے لیکن آنگن واری اسی یوجنا میں شامل نہیں کی گئی مدھ پردیس میں جادہ تر اسکولوں میں مدھیان بھوجن بنوانے اور بچوں کو بٹوانے کی جمعہ داری سکھکوں کے پاس ہے اس کے علاوہ مدھ پردیس میں مدھیان بھوجن کے کام میں اٹھارہ ہجار تین سو پہتالیس انجیو بھی لگے ہوئے ہیں مدھیان بھوجن کو لے کر اکثر ویواد کی استیتی نمیت ہوتی رہتی ہے کہیں مدھیان بھوجن میں چھپکلی ملنے تو کہیں مدھیان بھوجن میں کوکروچ اتوہ انجیو جنتو ملنے کی شکایتیں آتی رہتی تھی اس کے چلتے مدھیان بھوجن یوجنا اکثر ویوادوں میں گھری رہی جانکاروں کا ماننا ہے کہ کیندر سرکار کے مانو سنسادھر منترالہ کی نئے پالیسی کے تحت چھاتروں کے خاتے میں پیسہ جمع کرنے سے مدھیان بھوجن یوجنا ویوادوں سے بچے گی اس کے علاوہ مدھیان بھوجن پکانے کی بیوستہ سے پریشان سکھکوں کو بھی نجات ملے گی پرتیکش لاو انترن ڈی بی ٹی کے مادہم سے لوگوں کے بینک خاتے میں سیدھے دھنراسی انترت کی جاتی ہے اس کے پیچھے سرکار کی منصہ تھی کی بینک خاتوں میں سبسیڈی جمع کرنے سے لیکیج دیری جیسی اندوسری کمیاں ختم ہو جائیں گی کیروسن ایل پی جی اور ارورکوں کے لیے نگت سبسیڈی کا سیدھے بھکتان ہدگراہیوں کے خاتے میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ منرگا کے تحت مزدوروں کو دینے والا ماندے ہو یا پھر کسانوں کو یا پھر ان کسی یوجنا میں ہدگراہی کیوں کو اندان اتواس سبسیڈی کی راسی سیدھے خاتے میں ہی ٹرانسپر کی جا رہی ہے اب اس میں ککچھا ایک سے آٹھوی تک کے چھاتروں کی مدھیان بھوجان یوجنا بھی شامل ہو گئی ہے ککچھا ایک سے اسی بھی سہ پر وستار سے چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں گے ورسٹ پترکار پریوین شرما پریوین جی آپ کا سواغت ہے پریوین جی مدھیان بھوجان یوجنا جو ہے اس میں کن سرکار کے مانو سنسادھن منترالہ نے ایک پریورتن کیا ہے کہ ککچھا ایک سے لے کے آٹھ تک کے چھاتروں کے بینک کے جو ان کے یا پوسٹ آفیس کے جو خاتے ان کے کھلوائے جائیں گے اور اس میں یہ راسی ٹرانسپر کی جائے گی اب اسکولوں میں وہ نہیں بنے گا تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مجھے گی اب اس میں چل بھی رہی ہے اچھے چل رہی ہے لیکن کئی نہ کئی اس میں ہمیں سرکہ کبھی سکولوں میں بہنے لگتا ہے پھر ابھی سایتا سمو کے ماتجم سے دیا جا رہا ہے اب یہ پائزے کی بات آگئی کیونکہ پچھلے پیچھال سے کوروش کے کاران کافی بدلاب اس میں ہوا ہے پچھلے سال بھی مطلب شرکار نے ہو رہا ہے چیلی خاتوں میں پچھا جا رہا ہے اب آج تک کی کسی میں یہ ہے کہ بچوں کے پاس جن بچوں کے پاس جن کھا نہیں ہے جن کے پہماتہ پیٹا کی دیا تو ایک سچار نہیں ہے یا سچم نہیں ہے ان کے ایک آنٹ کو دے کے بھی کافی کیا پاس بھی ہوئی وہ لگاتار بنی ہوئی ہے ابھی چو پچھلے سال ان نے کو ڈالا اراشی ذری پہنٹ میں پیڑنٹ سے تو اس کو دے کے بھی کافی شکایتیں آ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں کارکار کوئی سوچ رکھتا ہے اچھی ہو لیکن جن چاہے وہ سائیکل باعتنی کی وجنا ہو نہیں ہوں، وہ ایک یوری فارم باٹنے کی رجنا آخر آپ نے دیکھا ہو کہ اس میں بھی کافی بدل ہو جاتا رہا ہے جسے پہلے سلا ایک کپڑے جی جاتے تھے پہنے کا اس میں گھٹالا ہو رہا ہے کپڑے میں وہوں نے کھڑا رہا ہے اس کے لئے اس کے لئے اپتر بدل کر کے اپتر دوچے پچھوٹے اپتر دنے کے لئے کچھ جہا رہا ہے یہ کھڑا ربا ہے اسی سکیم میں بھی ہو رہی ہے کہ آپ ہی کافی بدلہ بار کرنا پڑ رہا ہے لیکن جو اس میں بستہ چار ہو جاتا ہے انیمتہ جاتا ہے اس کے چیک لگانے کی بستہ کہیں نہیں ہو پا دے گے اور جیسے ہم نے ایک آنٹ میں ڈالیں گے تو بچوں کے ایک آنٹ کھلے میں کافی سمیں لگے گا بستہ نہیں کہ ایک جم سے یا ایک آر سال میں یہ بستہ ہو پائیں گے اور کئی آنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ اس کی پوری کیونکہ آپ سارے بچے امیشن کے سامنے ان پر خاتے ہیں کی نہیں وہ خاتے پہلے پہلوانا پڑیں گے پھر آسپار دینکھ ہے کی نہیں یہ دیکھنا پڑے گا تو تمام سمجھے ہیں بچوں کو لے کے خاتوں بچوں کے خاتے کھلوانے کو لے کے آنے والی ہے اس کو پوری بیوستہ چرنے کے بعد نہیں یہ سکیم چلے گیا جب سے اس کو برزاو کر دیا تو کنی نہ کہیں یہ نقصان دائق بچوں کے لیے جو پڑھ رہا ہے کاری بچے ہیں کیونکہ سلساری سکولوں میں بہتر آنال باڑیوں میں بچوں کو بہتر بہتر ملتا ہے یہ جو ہے آدھیکار کریب پڑی بابوں کے دور گاؤں کے بچوں کے اس کو بچے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو بہتر بہتر لے کے پہلے پوری بیوستہ کو بھی چاہتنے رکھنا پڑے گا مجھے لگتا ہے پریبین جی کھاتے میں جب پیسہ آ جائے گا تو پھر اس بچے جو ایک آکرشن ہوتا تھا اسکول جانے کا یا کی اسکول جائیں گے کریں گے تو پھر وہ اسکول کیوں جائیں گے اسکول سے کترہ آئیں گے جب پیسہ ان کے پاس آ گیا ہے گھر والے بھی جو ان کے ابھی باباک ہیں وہ بھی اتنا جور نہیں دیں گے تو یہ کہاں تک کارگر رہیں گے امیت جی اگر آپ اس جوڑنہ کے شروعات میں جائیں گے تو اسکول کے بلکوں کو اس اپا 37 لکھا ہوتا ہے کیوں جائیں گے این اپا 38% ملے بلک ہوتا ہے و diese بلکوں کا خارج ساعتا ہے لیکن اس کا جو اس میں ادیس میں ہی صاحب رکھا ہوا کہ بچوں کا پرویش بڑھانے کیلئے جیساں سلوٹی گئی ہے تو اب ایک طرف آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کو اسکول پر روکنا ہے تو آپ نے بھوجا دے رہے ہو پھر آپ پر پیشہ دیر لگو گے تو کہیں نہ کہیں جو حالت سکولوں کو لے کے ہوئی تھی یا یونی فارم کو لے کے ہوئی تھی کہ ماتا پیدا کے کھاتے میں پیشہ آگیا تو وہ نے پر پچوں کو نہ سکول دلوائی نہ یونی فارم چلوائی یہی حالت اب یہاں بھی ہونے والی ہے کہ بچے سکول سے دور ہوتے جائیں گے لگا کر اور جو آپ کا جو شہر شکشہ بھیان ہے جو شکشہ کا بھی اس کو لے کے بھی کہیں نہ کہیں سمجھ سے کھڑی ہونے والی ہے دورے معاملہ دورے نیہموں سے آپ کی خود کی یوجنہ ایک اچھی یوجنہ اس کو آپ لے کے آئے تھے اس میں اندر آنا تو ابھی کھیں یہ ہے ملکل صحیح کہہ رہا ہے آپ کی ڈراب آؤٹ ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھے گا اس میں بڑھ جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو سرکار کی منصہ ہے کہ برستہ چار پہ لگام لگے گی اور بچے بھی اس میں زیادہ ان کو فائدہ ہوگا ایسا لگتا ہے آپ دیکھیں سرکاری اس طرح پہ جو پتی بن یا جو کیک لگا دکھتے تھے کرپشن کو روکنے کیلئی ہے یہ کہیں نہ کہیں یہ ناکامی دکھا رہی ہے اپنے آپ میں کی وہ ناکامی کوئی ایک جو ہے وہ یہ روپ نہیں لگا پائے مستہ ہے ہوجک رہ گھتا ہے اب ہی یاگر آپ دیکھیں ساتھ سے جو پہٹی ہلا تھا ہلا تھا تو çıkar پانچاسے بھونک کیا میں ہ всей pra KP$ اور چ vari도 اور تھوڑڑ دونوں کے آپmelوںで ہمیں پڑ حاصل ہ SVP کے انتر آیا ہے جو پہٹی ہ cirka sectار کے انترزوں کا دائی لاکھ کے بچوں کا انتر آ رہا تھا یہ کہیں نا کہیں سمجھے ہیں جو تکایت میں بنی رہا تھا اس کو ہی سوچتے ہوئے بدلاؤ کیا جا رہا ہے لیکن یہ بدلاؤ آج کی ریٹ میں آنے والے ایک دو سالوں تک بچوں کے حق میں نہیں رہے گا اور اس سلطاری سکول بیتر ہی ہے آپ کو بل کرنا پڑ رہے ہیں مرز کرنا پڑ رہے ہیں ہو جاکتا ہے کہ اسی دشاہ میں ایک قدم ثابت ہو جائے بچوں آئے آئے نا کلاسز کھالی پڑی رہے ہیں اور آپ کو پھر بچوں کو کچھر اس کو خزر بھیس کے بچوں کو پلوانا پڑے یہ ستنیاں آنے والے تمہیں میں سکولوں میں سرکاری سکولوں میں پل تک بھی ہیں سکولوں تک لانے کے لیے بچوں کو سرکار کو پھر کئے کوئی اور یوجنا یا کچھ اور چیز پہ بھی سوچنا ہوگا کیونکہ مدھیان بھوجہ نے ایک آکرسن تھا بچے آتے تھے تو اب اس نے کچھ اور بھی سوچنا ہوگا سرکار کو کی وہ سکول میں کیسے آئے اور ڈراپ آؤٹ ریٹ کیسے کم ہو دیکھو سرکار بچوں کو سکول تک لانے کے لیے کتاب یونی فارم اور یہ پڑھائی پڑھائی ہے ہی اور آج کی ریٹ میں سکتہ کا دکار لانگ ہونے کے بعد دوزار پانچ کے بعد دوزار دنو میں جو سکتہ کا دکار آیا ہے آپ کسی بچے کو کوئی ڈراپ آٹ نہیں کر سکتا اس میں ایسے پرابدان ہے کہ اگر بچے سکول نہیں جا رہا ہے سکول آپ مرد کر رہے ہو اگر دو سکول آت پاس چل رہے ہیں تو ان کو ایک کر رہے ہو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ بچے آج بھی سکولوں سے کاشکر سرکار سکولوں سے جوری بنا کے چل رہے ہیں آپ کو ان بچوں کو رکھنا ہے تو پوچھنا کچھ ایک کیونکہ آپ مٹے ملی یوزنہ کو چاہر ہو دے چاہر سرکارے ہوئے چاہر سرکار ہو تبھی اس کو بہت شفل یوزنہ مانتی رہی ہے اور اب اگر آپ یوزنہ میں بلداب کر رہے ہو تو آپ کو بچوں کو اسکول مروکنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسی یوزنہ لانا پڑے گی جیسے پرابدان مہانے پڑے گی کہ بچے آکرشن پریجا کرنا پڑے گا اسکول میں بچے وہاں رہے ہیں چونکہ ابھی آپ کے پاس اچھا تک نہیں ہے چچکوں کے دمتے اسکول پڑھائی چل رہی ہے بچوں کو اسکول مروکنے کے لیے کوئی آکرشنہ سرکار کو پڑھائی چل رہے ہیں بچوں کو کچھ ایسٹر دینا پڑے گا اور ماتا پٹا پہ بھی برڈن جو قریب ماتا پٹا ہیں ان میں چکچہ کا بہتنا پڑے بچے اسکول میں رہے ہیں تو اسکول بھی ایک بہتنا آپ کو کرنا پڑے گی یہاں پڑھائی چل رہے ہیں آپ نے کی جو اسکولوں میں ڈراؤپ آؤٹ ریٹ ہے اس کو بھی کم کرنے کے لیے سرکار کو کہیں نہ کہیں گمبرتہ سے سوچنا ہوگا بہت بہت دنبات پڑھائی چل رہے ہیں آپ کا ہم سے جھوڑنے کے لیے اب بات کریں گے ایک اور پرشاشنک خبر کی کورونا مہماری میں آرثک سنکٹ سے جوج رہے سوکشم لگو اور مدیم ادیوگوں کو سمحلنے کے لیے ادیوگ پتیوں کے ساتھ ہی سرکار بھی راستے ڈھونڈنے میں جھوٹی ہوئی ہے یہی کارن ہے کہ راج سرکار نے اس چھیتر کے ادیوگ پتیوں اور ادیوگک سنگٹھنوں کے پرتینیدھیوں کے ساتھ آن لائن ویٹ کر چرچہ کی دراصل راج سرکار نئے نویش کو بڑھانے اور ابھی تک جو نویش ہوا ہے اسے بچائے رکھنے کے لیے بھی چھنٹت ہے آن لائن ویٹک میں ادیوگ پتیوں نے سرکار کو بجلی بلو میں فکس چارج ختم کرنے بینک لون پر بیاج میں چھوٹ دینے سہیت کئی اہم سجاؤ دیے ہیں ادیوگ پتیوں کا کہنا ہے کہ کورونا کرفیو کے قارن سوکشم اور لگو دیوگ وینٹی لیٹر پر آ گئے ہیں ویباہ کے آلہ آپسروں کا کہنا ہے کہ سوکشم اور لگو دیوگوں کے سنگٹھنوں کے پرتینیدھیوں کے ساتھ چرچہ جرور ہوئی ہے ان کے دورہ کئی سجاؤں بھی دیے گئے ہیں ان سجاؤں میں انہوں نے عدکانس میں راحت کی مانگ کی ہے اس پر ساسن اس طرح سے ہی نرنے ہوگا پردیس میں فیلہ حال دو کروڑ سے اوپر سوکشم اور لگو دیوگ ہیں ورس دو ہزار انیس میں ایم ایس ایمی کے مادہم سے انیس ہزار دو سو بیالیس کروڑ کا ان میں نویش ہوا تھا ادیوگ پتیوں نے سرکار کے سامنے مانگ رکھی ہے کہ ادیوگوں کے نیام شرطیں وہ بندھن کو اس عبدی میں شتل کریں اس کے علاوہ سوکشم لگو دیوگ سنگٹھنوں کی مانگ ہے کہ بجلی بلوں کے فکس ریٹ نہ لیے جائیں سی ایم سروجگار جیسی سرکاری یوجناوں کی جو مارجن منی اور سبسیڈی ہے وہ ایم ایس ایمی کو دی جائے ایم ایس ایمی بیاج میں بھی چھوٹ مانگ رہا ہے اس کے علاوہ ایم ایس ایمی کا کہنا ہے کہ پالوشن کنٹرول بورڈ اور اس کے جیسے انجروری لائسنس کی عبدی بڑھائی جائے کیونکہ کرونا کال کے چلتے ان کا رینیوول نہیں ہو پایا ایم ایس ایمی سے کیندر اور راج کے دورہ لیا گیا جی ایس ٹی بھی باپس کرنے کی ادیوگ پتیوں نے سرکار سے مانگ کی ہے اب لیں گے ایک چھوٹا سا بریک آپ دیکھتے رہیے نیوز وارڈ یعنی کی پیٹ کے بل لیٹ جاتے ہیں اور سانس لیتے ہیں گہری گہری تو ایسے میں اوکسیجن کا اصطر تین سے چار پرسنٹ بڑھ جاتا ہے اور جتنی بارہ ایسی پرکریہ کرتے ہیں وہ یوزفل ہوتی ہے گھبرانے کی نہیں ہے بات سرکار کھڑی ہے ساتھ چھتیز گڑ کی بھوپیش بھگھیل سرکار دوارہ ورش دو ہزار بیس میں پوروپردھان منتری راجیو گاندھی جی کے شہادت دیوس 21 مائی سے آرمب کی گئی راجیو گاندھی کسان نیائی یوجنہ کے تحت 19,55,000 کسانوں کے خاتے میں 5,628 کروڑ روپے جمع کر کیا اپنا وعدہ پورا اب 21 مائی 2021 کو چھتیز گڑ سرکار پھر سے راجیو گاندھی موسیقی کسانوں کے موسیقی 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 ہے لیکن سواست ویبھاک کی ان کے ویبھاک کی تلنا میں زیادہ اہمیت ہے سواست ویبھاک کی کمان منتری پرہو رام چودری کے پاس ہے پرہو جی زیادہ سکری نظر نہیں آتے اس لیے کرونا سنکرمنہ کی روک تھام کے لیے چکت سا سکھا ویبھاک کیا کر رہا اس کی جانکاری تو سواست جی دیتے ہی ہے سواست ویبھاک کیا کر رہا یہ سب بھی ان کے سریمک سے ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے اتنا ہی نہیں اسی سکریتہ کے چلتے سواست ویبھاک کے آلاف سرو پر بھی ان کی اچھی خاصی دھاگ جنتی جا رہی ہے ان کے پاس جو ویبھاک ہیں اس میں اتنا عملہ نہیں ہے پرنتو سواست ویبھاک میں بھاری بھر کم عملہ ہے وہ بھی ان کے اشارے پر گھوم رہا ہے اوپر والے یہ کہہ رہے ہیں کوئی تو ہے جو اس سنکرکال میں مورچہ سمحالے ہوئے ادھر لوگ چرچہ کر رہے ہیں کہ وہارے پرہو جی تیری لیلہ اپرم پار جب ویسواست ہے تو کاہے کا ملال انسائیڈ راستنتر میں آج بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے راج نیتی اور بیوروکریسی کے کچھ نئے فیصلوں کی انسائیڈ سٹوری کے ساتھ کب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے نیوز وارڈ موسیقی